اسلامی عبادات کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی حوصلہ فضائی والی ہیں بڑی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے شوق سے قربانی کا جانور خریدتے ہیں تنخواہ دار طبقہ کمزور طبقہ میڈل کلاس طبقہ حتیٰ کہ غریب لوگ بھی شوق کے ساتھ جاتے ہیں منڈیوں کا سفر کرتے ہیں راتوں کو نکلتے ہیں جانور خرید کے لاتے ہیں میں کچھ ایسے غریب گھروں کو جانتا ہوں جن کے گھار کچھے ہیں لیکن عید سے تین تین مہیلیں انہوں نے پہلے بکرہ لا کے باندھ لیا ہے کے بعد میں مہنگا ہو جائے گا بڑا زوق ہے میرے مالی کی بارگاہ کے اندر یہ جذبہ بڑا قبول ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف بہانے کر کے ہیلے کر کے سستی کر کے اگرچہ یہ تھوڑے سے ہیں زیادہ نہیں یہ تھوڑے لوگ ہیں جو دور ہٹتے ہیں اسلامی تعلیمات سے کبھی کوئی رنگ اختیار کر کے کبھی کوئی فلسفہ بیان کر کے کبھی کوئی کہانی سنا کے کبھی کوئی سٹوری سنا کے اوہ بھائی یاد رکھنا جس طرح قربانی کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس طرح طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے ساتھ جو دین کے اندر شدت ہے وہ بھی بڑی سخت ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وسط کے باوجود قربانی نہ کرے طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے اللہ نے استطاعت دے رکھی تھی لیکن اس نے اہمیت ہی نہیں سمجھی یہ اس طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ آئے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے